اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ نہ صرف ایک خاص ملک میں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا وائرس جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے یہ وائرس پوری دنیا میں اب تک پھیل چکا ہے اور اس وائرس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں مر چکے ہیں اور بہت سے لوگ اس وائرس میں گرفتار اور مبتلا نظر آتے ہیں اور کچھ ایام پہلے تک یہ کہا جا رہا تھا کہ الحمدللہ ہمارا ملک اس وائرس سے محفوظ ہے یہاں تک کہ یہ وائرس ہمارے پروسی ممالک تک پہنچ چکا تھا وہاں کے لوگ اس وائرس کے وجہ سے پریشان تھے حیران تھے لیکن الحمدللہ ہمارا ملک اس حوالے سے محفوظ تھا اس کے زد میں نہیں آیا تھا لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اب ہمارا ملک بھی اس وائرس کی زد میں آ چکا ہے اب ہمارا ملک بھی اس وائرس سے محفوظ نہیں ہے لیکن آج کے مسلمان کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج میں آپ کو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے حوالے سے اللہ کے نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ وظیفہ کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہوئے پڑے جو کسی بھی پریشانی میں کسی بھی مشکل میں کسی بیماری میں اور کسی وائرس میں گرفتار ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اسے کسی اور بیماری میں تو گرفتار کر سکتا ہے لیکن وہ شخص اس وائرس میں اس بیمارے میں گرفتار نہیں ہو سکتا ہے اور یہ جو وظیفہ ہے جو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہمیں ملہ ہے یہ وظیفہ احادیث کی کئی کتب میں موجود ہے صرف ایک کتاب کا حوالہ میں دینا چاہتا ہوں سنن تیمزی شریف جل نمبر پانچ صفحہ چار سو تیرانوے میں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا من رآ مبتلا جو شخص کسی کو کسی بلا میں کسی بیماری میں کسی وائرس میں مبتلا دیکھے فقالا تو پھر یہ کہے الحمدللہ اللذی آفانی مم مبتلا کبھی وفضلانی علا کثیر ممن خالق تفضیلا یہاں تک وظیفہ تھا اس کے بعد حضور نے فرمایا لم یسیبہو ذالک البلا وہ شخص اس بلا میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوگا دیکھئے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے کم و پیش پندرہ سو سال پہلے کتنا پیارا اور بے مثلوں میں مثال ہمیں وظیفہ بتایا تھا تو اب آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یا کسی ایسے شخص کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھتے ہیں جو اس وائرس میں خدا نخواستہ گرفتار اور مبتلا ہے تو انشاءاللہ عزیز آپ اس وائرس میں کبھی بھی گرفتار نہیں ہوں گے آخری بات صرف یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وظیفہ سے اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں آپ بھی اس کو یاد کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی یاد کروائیں اور پوری دنیا میں اس وظیفے کو پھیلائیں تاکہ پوری دنیا کے لوگ بالخصوص مسلمان جو ہے وہ اس وائرس سے محفوظ رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ